جناہ ہسپتال میں نو مولود بچی کے اغوا کا معاملہ بچی کی دادی نے واشون جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کیا نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر رکشہ میں فرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغوا کار خاتون کی تلاش شروع کر دی ایم ایس جناہ ہسپتال نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ اغوا ہونے والی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا انڈر پاسز بھی کنٹینرز ٹراک اور بڑی بسوں کا پھنسنا معامل بن گیا بارس میر انڈر پاسز میں آئل ٹینکر پھنس گیا ڈیڑھ گھنٹے سے اے آئل ٹینکر کو تحال نہ نکالا جا سکا ٹینکر میں چوبیس ہزار لیٹر آئل موجود ٹرافک کو بحال کروانے کے لیے وارڈن موقع پر موجود پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان عویس رندہ اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فٹیج موسود وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا نوٹس ریپورٹ طلب پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اطراف کر لیا امجد جاویز سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا اخدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاخور نیوز پر موسیقی 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 اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسیڈنٹ میں مر گئے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے تھے موسیقی 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 سانحیں مادل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نفری نہ بھیجتا جب پولیس اپسران نائی ہوں تو محکمیں سیاسی مداخلت ہوتی ہے ڈی پی او پاکپتن کی تبدیلیم اس ہینلنگ کا نتیجہ ہے موقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا سیف سیٹی کے کیمرے کام آئے ڈالفن کی نظر پڑی اور نہ وارڈن کچھ کر سکے گولیاں چلانے والے بھی گولی کی طرح غائب کینال روڈ پر فائرنگ کرنے والوں کا پولیس تحال سراغ نہ لگا سکی فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کے چہرے بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں بیرون ملک منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام تھانا سیول لائن پولیس نے دو کروڑ روپے مالیت کی ہیروین پکڑ لی ملزم گرفتار وہگا ریلوے سٹیشن سے ہیروین برامدگی کیس میں بھی اہم پیش رفت انٹی نورکارٹکس فورس کا ریلوے پولیس کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ لین مافیا منشہ بم کے گف شکنجا مزید سخت آٹھ مزید مقدمات درج پولیس کا پی آئیے کالونی میں منشہ بم کے گھر پر چھاپا ملزم کے گھر سے جدید اسلحہ غیر ملکی کرنسی زیورات اور زمینوں کے جالی دستاویزات برامد اس پی صدر معاذ زفر کہتے ہیں منشہ بم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے سالانہ ساٹھ کروڑ روپے بھتہ وصول کرتا رہا منشہ بم نے پورا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا دیگر افراد کو بھی جلد بے ناقاب کریں گے کل ایک مقامی چینل پر پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں رکشے والوں کے خلاب پریشر کرتا ہوں ان لیگل یا لیگل وہ بندر کی طرح درخت خمبہ پہ چاڑ جاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں سی ٹیو صاحب نے معافی نہ مانگی معافی نہ مانگی الفاظ میڈیا کے اوپر آگے واپس نہ لیے چوبیس گھنٹے میں سینکڑوں رکشہ ڈرائیور مونکی راجہ اور ڈونکی راجہ کے معافی کے پہن کر سی ٹیو کے دفتر کے باہر خمبہ پہ چڑھیں گے چھتوں پہ چڑھیں گے اگر کسی کارکن کو کوئی ہاتھ لگایا تو شہر لہور کا پیہ جام جام کر دے رکشہ ڈرائیورز کو جانور قرار دینے پر عوامی رکشہ یونین سراپا احتجاج سی ٹیو کے خلاف کلمہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی سی ٹیو نے ڈرائیورز کو بندروں سے تشبیح دی ایسی تضحیق برداشت نہیں سی ٹیو نے معافی نہ مانگی تو مونکی راجہ ڈونکی راجہ کے ماس پہن کر احتجاج ہوگا چیرمن رکشہ یونین نے دھمکی دے دی سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی تائیوناتی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورم علی شاہ نے کالا گوجر سنگ انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز بھی انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کے انٹرویو کیے سیلیکٹ ہونے والے سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو مختلف تھانوں میں جنرل لیو کی اور انچارج انویسٹیگیشن تائیونات کر دیا گیا بلدیاتی نمائندوں کی ترقیاتی سکیمیں سیاست کی نظر میٹروپلیٹن کارپریشن کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کی ایک عرب سے زائد کے ترقیاتی سکیمیں روک دی گئیں بلدیاتی نمائندے عوام کا سامنا کرنے سے کترانے لگے میر لاہور نے احتجاج کا اندیا دے دیا کہتے ہیں ترقیاتی سکیموں کو منظوری کی بجائے ٹیکنیکل اعتراضات لگا کر واپس بھیجا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ باند کر عوامی خدمت سے روکنے کی سازش کی جا رہی ہے اپوزیشن دیڈر حمزہ شہباز نے سپیکر کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا بولے نون لیک کا کوئی رکن جالی کمیٹی میں نہیں جائے گا پرویز الہی اسمبلی میں بازاری زبان استعمال کرتے ہیں جالی سپیکر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ہمیں ادھا میتماد کی کوئی جلدی نہیں چاہتے ہیں لوگ تبدیلی والوں کا اصل چہرہ دیکھیں سعودی عرب میں عمران خان نے اپنے دکھڑے سنائے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کا بائیکاٹ ایوان کے اندر حکومتی اجلاس باہر اپوزیشن کی اسمبلی لیگی ارکان کا اسمبلی کی سیڑھیوں پر دریاں بچھا کر احتجاج نارے بازی زمنی الیکشن جیتنے والے چھے ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کے لیے بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نون لیگ کے ارکان اسمبلی بھی شامل پرویز الہی کا اپنے دورے حکومت کے منصوبے نامکمل ہونے کا نوٹس منصوبوں میں تاخیر اور لاغت بڑھنے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی صوبائی وزیر اطلاعات کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے حمزہ شہباز دن گیارہ بجے آیا کریں دھوپ بھی کھایا کریں نون لیگ پارٹی نہیں باپ بیٹے کی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف پچیس سو روپے کے لیے حاضریاں لگانا کہاں کی اخلاقیات ہیں صوبائی وزیر چہدری زہیر الدین کا کہنا ہے لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز گروپ کا بائیکاٹ ہے نون لیگ نے بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کی پیراگان ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں چودہ نومبر تک توحصیح ہائی کوٹ کا نیاب کو خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میرا ضمیر مطمئن ہے اور ہاتھ صاف ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے تو مجھے جیل یاترہ کرنا پڑتی ہے خاجہ ساد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے آشیانہ آوزنگ سکینڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں اعتصاب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کرروائیاں نقصان دے ہوں گی شہباز شریف کی درخواست زمانت لاہور ہائی کوٹ سے مسترد نیاب نے انکوائی سے پہلے گرفتاری کر کے آئین کی خلاف ورزی کی درخواست میں مواقق عدالت نے درخواست کو ناقابل سامات قرار دے کر مسترد کر دیا لاہور ہائی کوٹ نے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس ماروز پائن ایوینیو الڈی اے کا ایکشن غیر قانونی چھے عمارتیں جزوی مسمار شعالم مارکٹ میں بھی کارروائی بھاری مشنگوی سے پکے تھڑے اور شیرد مسمار دورانے آپریشن قبضہ مافیا کی جانب سے مضامت کا سامنا تاجروں کا انتظامیاں پر بڑے پلازوں پر ہاتھ نہ ڈالنے کا الزام صدر انجومن تاجران مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں تجاوزات مسمار کی یارڈ میں تاجروں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو سڑکوں پر آئیں گے پنجاب حکومت کا ہارس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان یوسف صلاح الدین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کے عراقین کی وزیراعلا سے ملاقات نکلسن روڈ کو نوابزادہ نصر اللہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کی زیر سزارت ڈیرہ غازی خان کے عراقین اسمبلی کا اجلاس وزیراعلا کہتے ہیں محکموں کو کارکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجاوزات کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے سید علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص مبارک کا اٹھائیس اکتوبر سے آغاز وزیراعلا پنجاب رسن چادر پوشی سے عرص کا افتتح کریں گے دودھ کی سبیل اور لنگر کا انتظام ہوگا عرص انتظامات کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز جاری صبح وزیراعقاف سعید الحسن شاہ کی عرص انتظامات سے متعلق پریس کانفرنس چیف جسٹس ہائی کوٹ محمد انوار الحق کا ہائی کوٹ بار کا دورہ ہائی کوٹ بار کی قیادت نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانے سے ججز کے احزاد میں چائے کا ایتھما سعودی حکومت نے ہاتھ تھاما تو معیشت میں ہوئی بہتری سٹاک مارکٹ میں تیزی ڈالر کے مقابلے میں روپےہ تگڑا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے سستہ قیمت 132 روپے ہو گئی سونے کی قیمت میں بی فی طولہ پندرہ سو کم ہو گئی ایکسپو سینٹر میں تیسری پاک وارٹر این انرجی نمائش کا آغاز ترکی، تھائیلینڈ، سپین اور چین کی پتپن سے زائد کمپنیوں کی شرکت پانی کو محفوظ بنانے سے متعلق شراکہ کو آگاہی دی گئی یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں بائیو سیفٹی وارک شاپ کا انعاقات پی ایش ڈی سکالرز کی کثیر تعداد میں شرکت طلبہ کو لیب میں احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے آگاہی دی گئی اور عمر اکمل کے لیے بری خبر مبینہ فکسنگ سکینڈل میں نامانے پر پی سی بی نے طلب کر لیا عمر اکمل کو انٹی کرپشن جونٹ نے بولا لیا دومیسٹری کرکٹ سے فارغ ہو کر انٹی کرپشن جونٹ میں پیش ہوں گے سی ایو تو سبحان احمد